ایک دن جیت کا مزا اور پھر دوسرے دن ہار کی سزا کچھ ایسی ہی گیم ڈل گئی ٹیم اگوانستان کے ساتھ اگوانستان ٹیم نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے جذبات میں اتنا بے گئے کہ سمی فائنل میں سعود افریقہ کو بھی بنگلہ دیش سمجھ لیا اور جتنی بھی اگوانستان ٹیم کی شیخی تھی وہ سعود افریقہ نے نکال کر برکس بنا ڈالا واپسی کا ایسا رسہ دکھایا کہ پوری ٹیم کے آنسوں نکل آئے ٹی ٹوائنٹی ورڈ کاب کی تاریخ کا سب سے گندہ ترین میچ کھیلا ٹیم اگوانستان نے اور یہ ثابت کیا کہ یہ ٹیم بھی تیر اور تکے پر چلنے والی ٹیم ہے سمی فائنل میں پہلی دفعہ پہنچی اس کے بعد اگوانستان ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کرنا کیا ہے اور 56 رانس پر پوری ٹیم آؤٹ اور سعود افریقہ نے پہلی دفعہ ایسی چھوٹی ٹیم کو سمی فائنل میں آتے دیکھ کر خوب رگڑا لگا مائیکل جینسن اور تبریش شمسی کی بالنگ کی بدولش سعود افریقہ اس بار پہلی دفعہ ٹی ٹوائنٹی ورڈ کاب فائنل کھیل سکے گی اور سعود افریقہ ٹیم اگوانستان ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہے کہ انہوں نے جس طرح بہ آسانی سعود افریقہ کو سمی فائنل سے سیدھا فائنل کا رستہ یعنی کہ ایک آسان ٹکٹ دے دی اب یہ کہ اگوانستان ٹیم اپنے ایموشن میں بے کر اور بے کابو ہو کر موشن لگوا لیے اور پہنچ گئی سیدھا فائنل کی بجائے اگوانستان اپنے ملک میں ایسی جذباتی ٹیم آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ سمی فائنل میں جس طرح سے انہوں نے ڈانس کیا اور اپنے جذبات بے کابو کر لیے یہ دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ یہ ٹیم کتنی جذباتی ٹیم ہے اور اب یہ سیدھا اگوانستان جائے گی اپنے ملک میں جا کر بچا ہوا کربانی کا گوشت اب کھانا پڑے گا اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کو ہرا کر جس طرح یہ خوش ہوئی ٹیم اس کے بعد اتنا ہی رونا پڑا ان کو جب سعود افریقہ نے ان کو خوب پھینٹا لگایا